اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں کی خدمت میں الشفاہ ہمیمپیتھک سینٹر یوٹیوب چینل کی طرف سے خدمت خلق کے تحت ہمیمپیتھک نسخہ جات کا پروگرام جاری ہے اس کی آج سنتالیس میں سنتالیس میں پروگرام ہے یہ اس سے پہلے پروگرام میں اگر کسی دوست نے دیکھنے ہوں تو انٹرنیٹ پر الشفاہ سپیس الشفاہ اے ال کے بعد سپیس ڈالیں پھر شفاہ تو وہ سامنے آ جائے گا میرے سارے پروگرام تو اس طرح آ ایل سپیس شفاہ ہمیمپیتھک لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن وہ اس دوران ہی وہ آ جائے گا سامنے تو اسے آپ پچھلے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب بھی ضرورت پڑے تو یہ لے کر آپ کمپیوٹر پر اے ال یوٹیوب میں جا کر اے ال سپیس شفاہ تو ہمیمپیتھک سینٹر یہ سامنے آ جائے گا سارے پروگرام جو بھی آپ نے دیکھنا ہو اس طرح یہ آج کا نمبر سنتالیس ہے تو آج ہے درد دل درد دل کا پروگرام ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس لیے یہ پروگرام آج ویسے بھی درد دل ہے ہمیں بھی انسانیت کا درد ہے تاکہ لوگ اس سے فیدہ اٹھا سکیں تو ہمیں خوشی ہوگی تو درد دل میں اگر دورہ کی صورت میں ہے تو امائل نائٹریٹ سنگاتے ہیں فوری طور پر اگر آپ کے پاس ہے تو یہ تشنجی درد ہوتا ہے بہت شدت ہوتی ہے مریض گبرا جاتا ہے مریض کو موت سامنے نظر آنے لگتی ہے یہ درد امومن گینٹھیا کے مریضوں کو ہوتا ہے امومن ان کے جوڑوں میں درد یا بائی کے درد گوشت میں درد جسم میں ان کے درد رہتا ہے امومن ہے کہ جوڑوں کی ہسٹری ان میں ملتی ہے تو اس طرح جوڑوں کا علاج اس طرح ہونا چاہیے کہ جوڑوں کا جو زہر ہے وہ جوڑوں میں ہی ختم کرنا چاہیے باہر نکالنا چاہیے جب ایلوپیتک یا یونانی دوائی کوئی سخت دی جاتی ہے جوڑوں کے درد کے لیے تو وہ زہر پھر باہر نہیں نکلتا وہ دل کی طرح منتقل ہو جاتا ہے جسے دل کی یہ تقالی پیدا ہوتی ہیں تو اس طرح دیکھنا یہ چاہیے کہ مریض کی ہسٹری کیا ہے تو اس میں ایک دوائی ہے کریٹیگس کریٹیگس جرمنی کی بنی ہی ہے سارا یورپ میں بنتی ہے میڈیکل سٹور میں ملتی ہی ہے وہ ہر گار میں ہونی چاہیے اصولی طور پر وہ وقتی طور پر دس بارہ پندرہ کترے پانے میں ڈال کر اگر پلا دیے جائیں دل کے مریض کو تو رزانہ بھی ایک آت دفعہ پلا دو تو ٹھیک ہوگا اگر دورے کی صورت میں ہیں اس وقت بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اگر مریض نوجوان ہے صحت مند ہے تو اس کے لئے پھر ایکو نائٹ تیس کی وہ فوری طور پر دینی چاہیے اور اگر مریض میں نکاحات اور بے ہوشی کی طرف مائل ہے تو مگنیشیا فاس سکس سیکس نیم گرم پانی کے ساتھ یہ بار بار دینا چاہیے لیٹرو ڈکٹس میکٹسنس یہ دعا میکٹینس یہ درد دل کی بڑی اہم دعا ہے لیٹرو ڈکٹس اس کا نام ہے اس میں ہے کہ بائیں بازو کی درد کی وجہ سے بائیں بازو سن ہوتا ہے اس میں اس کی مہن علامت جو ہے پھر ایک دعای ہے ڈیجی ٹیلس ڈیجی ٹیلس میں نبض جب آپ دیکھیں گے تو ساٹھ ستر کی بجائے اسی کی بجائے تیس چالیس پر آ جاتی ہے جب اس یہ حالت ہو تو اس وقت پھر ڈیجی ٹیلس جو ہے وہ دیتے ہیں مریض کو اگر مریض تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر مریض حرکت کرے گا تو اس کا دل بند ہو جائے گا ہونڈ اس کے نیلے ہو جاتے ہیں رنگت بدل جاتی ہے ایسی حالت میں ڈیجی ٹیلس ڈیجی ٹیلس جو ہے پٹنسی میں دینی ہے مدر ٹینچر سے اس کا ریاکشن ہو جاتا ہے بعض دفعہ پھر ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے اس کو پٹنسی میں چھے پٹنسی سے شروع کر کے تیس میں کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں اگر دل ایسا ہے کہ فلادی ہاتھ نے اس کو پکڑا ہوا ہے مریض یہ کہتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے کبھی پکڑ لیتا ہے کوئی چیز پھر کیکٹس اس کی تھرٹی تھرٹی کی دعائی ہے کیکٹس اگر آدھی رات ہے یا دپیر کا ٹیم ہے دل عمومن آدھی رات کو درد ہوتا ہے یا دپیر کو درد ہوتا ہے اور گبرہات بہت ہوتی ہے تو پھر آر سینکم آلبم اس کی دعائی ہے جو مریض پانی پیتا ہے تھوڑا تھوڑا اگر دل کے دھڑکنے کے ساتھ سارا جسم دھڑکتا ہے تو پھر گلو نائن اس کی دعائی ہوگی تو شدید دھڑکن ایسی کہ کپڑوں سے باہر بھی محسوس ہو اور بعض دفعہ آواز بھی سنائی دیتی ہے دل اتنی زور سے دھڑکتا ہے اس وقت سپائی جیلیا دوائی ہے یہ مریض کو مریض صرف دائیں طرف سیر اونچا کر کے سو سکتا ہے بائیں طرف مریض سو نہیں سکتا سپائی جیلیا میں یہ اس کی مین علامت ہے ایک اور دوائیہ سیمی سی فیوگا یہ رحم کی خرابیوں کی وجہ سے عورتوں میں عمومن عورتوں میں جوڑوں کے درد پائے جاتے ہیں شریعت صرف درد ہوتا ہے بائی کے درد ہوتے ہیں تو ایسی عورتوں میں جب دل کی تکلیف ہو تو پھر سیمی سی فیوگیا اگر بائیں بازو سن ہے اور اس میں وجہ المفاصل یعنی بائی کی دردیں اور گھنٹیے کی دردیں بھی تکلیف ہے اس کو تو پھر کالمیاں لیٹی فولیا کالمیاں تھرٹی میں اس کو پھر دیں تو اس کے بعد اگر زیادہ لوگ جو ورجش کرتے ہیں اس کے لئے دل کا درد پیدا ہو جاتا ہے بائیان بازو سنو جاتا ہے اس میں بھی سنو ہوتا ہے یہ رسٹاکس اس کی دوائی ہے رسٹاکس میں ورجشی لوگ لوگوں کا دل کا درد اور جوڑوں کی دردیں ہوں تو پھر سٹاکس ہے بائیان بازو رسٹاکس میں سنو ہوتا ہے کالمیاں میں بھی بائیان بازو سنو ہوتا ہے کالمیاں کا ہسٹری لیں گے تو جوڑوں کا درد دوائی دینے سے جب دل کو منتقل ہوتا ہے پھر اس کی دوائی ہے کالمیاں اگر ورجشی لوگ زیادہ ورجش کرنے سے دل کی تکلیف ہو جاتی ہے تو بائیان بازو اس کا سنو جاتا ہے اس کو بھی جوڑوں کی یا بائی کی دردیں ہیں تو اس کی دوائی پھر رسٹاکس تو اگر نیند کی وجہ نیند میں زیادہ تکلیف ہو مریض ہو نہ سکے اور کپڑے برداشت نہ کر سکے اپنے اوپر تو پھر دوائی ہے لیکسس اگر تماکونوشی یا نشے کی وجہ سے یا انگریزی دوائیاں کھانے کی وجہ سے تو پھر نقص وامی کا اس کی دوائی ہے یہ درد دل ہے اور اگلی اگلے پروگرام میں دل کا دھڑکنا جو ہے اس کے بارے میں میں کچھ آپ کو بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ